اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ازاری شاہد ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کومن ضرور کیا کریں آج کی حقائد کا موضوع ہے بھوڑے بادشاہ کو خوش خبری عجمی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بھوڑا ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ جینے کی امیت نہ رہی اس کے لشکر کا ایک سپاہی اس کے سامنے دروازے پر آ کر خوش خبری سناتا ہے مبارک و بادشاہ سلامت ہم نے فلان قلعہ فتح کر لیا ہے اور آپ کے دشمن قید کر لیے ہیں وہاں کی تمام ریعہ آپ کی تابع ہو گئی ہے بادشاہ نے یہ سن کر ایک تھنڈا سانس لیا اور کہا یہ خوش خبری میرے لیے نہیں بلکہ میرے دشمن کے لیے ہے یعنی وہ جو میرے مرنے کے بعد میرے ملک کے وارث ہوں گے افسوس کہ پیاری عمر اسی امیت پر ختم ہو گئی کہ میری خواہش پوری ہو اور جب خواہش پوری ہوئی تو اب یہ امیت نہیں کہ گزشتہ زندگی لوٹ آئے گی موت کا نکارہ بچ گیا ہے اے آنکھوں سر کو الودا کہو اے ہاتھوں کی ہتھیلی اور بازو سب ایک دوسرے کو رخصت کرو پشمن کی تمنہ کے مطابق مجھ گرے ہوئے پر آخر اے دوستو گزر رو تو سہی میں تو ساری زندگی نادان رہا آخر تم ہی نادان چھوڑ دو اور عقل کرو اس حقائص سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا اور حکومت کی حرص بہت بڑی ہے کم از کم بندے کو آخری عمر میں تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت سکر توبہ استغفاد کو وقت دینا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ بڑا ہوتا ہے ہوتا جاتا ہے اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے اگر سونے کی پوری وادی بڑھ کر اس کو دی جائے اور پوچھا جائے کہ کافی ہے تو جواب دے گا ایک اور ہو جائے فرمایا اس کے پیٹ کو نہ سونا بڑھتا ہے نہ چاندی قبر کی مٹی ہی بڑھے گی تم شوق سے کالچ میں پھلو پارک میں پھولو جائز ہے گباروں میں اڑو ارچ پر جھولو ایک بات بندہ آجز کی رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو کومنٹ ضرور کیا کریں لائک شیئر اور کریں دوسروں تک یہ بات جو ہے وہ لازمی پہستایا کریں تاکہ آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس کو دوسرے تک پہنچانے اور خودعمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین السلام علیکم ورحمد اللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں